ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم زائد عبادات پر کونسنٹریٹشن کریں یعنی کہ نوافل وغیرہ پر اور ساتھ ساتھ درود کی کسرت پر یا پھر ہم علم کی کسرت پر کونسنٹریٹشن کریں تو جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے حضرت عمر بن قیص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العلم خیر من فضل العبادہ کہ علم کی کسرت عبادت کی کسرت سے بہتر ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے دین کی روح تقوی اور پرہیزگاری ہے کیونکہ دیکھیں نا علم کا حاصل کرنا تو فرض میں سے ہے اور نوافل تو نفل ہے اچھا یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا اسے کسرت سے کتب میں روایت کیا گیا ہے امام حاکم اس کو المستدرت ملاتے ہیں ابن ابی شہبہ اس کو المسنف ملاتے ہیں پھر امام بزار اس کو المسند ملاتے ہیں پھر امام طبرانی امام بیحقی امام ابو نعیم امام منظری کئی محدثین نے اس روایت کو اپنی اپنی کتب میں جمع کیا ہے تو عبادت کی کسرت سے مراد یہاں پہ نفل عبادات کی کسرت ہے اس سے زائد بہتر ہے کہ علم کی کسرت کی جائے اچھا ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات اور بھی واضح ہو جائے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرمایا کہ اے ابو ذر تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت سیکھی ہو تو یہ تمہارے لئے سو رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو چاہے اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو یہ بہتر ہے ایک ہزار رکعت نفل ادا کرنے سے تو اسے اس روایت کو بھی کئی کتب میں روایت کیا گیا ہے امام ابن ماجہ جو ہے اسے بھی اسناد احسن روایت کرتے ہیں تو امام ابن ماجہ اسے حسن اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں علاوہ ازی اور کتب میں بھی یہ روایت آتی ہے ابن ماجہ کے علاوہ اس کو مصنف عبد الرزاق میں امام طمرانی المعجم الكبیر میں اسی طرح امام دیلمی مصنف الفردوس میں امام منظری الترغیب والترہیب میں کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے تو ان دو روایتوں کے سامنے رکھتے ہوئے یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ افضل عمل ہے پجائے اس کے کہ نوافل کا ادا کرنا یا دوسری نفلی عبادات کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی